السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں دوستو ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم کس طرح فائیور پر ایک گگ بنا سکتے ہیں چھیک ہے دوستو سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو سب ایک ایک چیز کلیر کروں گا جو جو سٹیپ میں کرتا جاؤں میلے ساتھ بھی آپ لوگ وہی وہی سٹیپ فالو کرتے جائیے گا تاکہ آپ لوگوں کو بلکل کسی قسم کی پریشانی نہ ہو فائیور کی گگ بنانے میں دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ گگ بنانا مسئلہ نہیں ہے گگ بن جاتی ہے لیکن گگ کو رینک کرنا پروپر اس کی ایسی او کرنا یہ سب سے بڑا مین ایشو ہوتا ہے لوگ دس دس گگز بنا گران دیتے ہیں آرڈر ایک بھی نہیں آتا پھر وہ سوچ گئے کہ شاید یہ فائیور جائے یہ فیک پلیٹ فارم ہے ایسی بات بلکل نہیں ہے اور ایکزمپل میں آپ کو ایک ایکزمپل لیتا ہوں کہ آپ لوگ گگ بناتے ہیں کسی ایک ٹاپک کے اوپر گگ بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے صرف دنیا میں آپ نہیں ہیں جس نے اس ٹاپک کے اوپر یا اس فیلڈ کے اندر یا اس کیٹیگری کے اندر گگ بنائی ہے ہزاروں لوگ دنیا میں بیٹھے ہیں جو اس کے اوپر پہلے سے کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی گگ میں ایسی کیا چیز ہونی چاہیے کہ جب بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی یوزر سرچ کرے تو آپ کی گگ اوپر آئے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ ٹائپس ہوتی ہیں فرسٹ لیول سیلر ہوتی ہیں سیکنڈ لیول سیلر ہوتے ہیں اور پھر بگنرز ہوتے ہیں تو ہمیں بگنرز کی کیٹیگری کے اندر سب سے ٹاپ پہ آنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جو جو طریقے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا جس جس طریقے کے ساتھ میں فائیول کی گگ بناتا جاؤں گا آپ نے وہی وہی طریقے فالو کرنے ہیں ساتھ یہ ویڈیو پلے کر لیں ساتھ اپنا پی سی آن کر دیں اور یہ دیکھتے جائیں اور سٹیپس فالو کرتے جائیں ٹھیک ہوگئے دوستو تو چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فائیول کی گگ کیسے بناتے ہیں جو جو لوگ فرسٹ ٹائم ہے چینل کے اوپر اس ریپریسٹ ہے کہ کائنڈی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیکیشن بھی آن کر لیں اور آپ لوگ بھی ویڈیو کو ذرا لائک کر دیں اور ہم چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکیم کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ فائیول کی گگ کیسے بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں کے اندر میں آپ لوگ کو ایسی ایسی کٹیگریز چوز کر کے بتاؤں گا اور اس کے اوپر کام کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا فائیول کے اندر ہی ٹھیک ہے کہ یہ جو بہت آسان طریقہ ہوگا مطلب کہ آپ کو کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں کرنے پڑے گی بہت کچھ زیادہ سکیلز نہیں سیکھنے پڑیں گے شارٹ کٹس بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اس کٹیگری کے اندر اپنے گگ بناتے ہیں تو کام ایسے کریں پانچ منٹ کے اندر دس منٹ کے اندر آپ آرڈر ایکزی کیوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگئے دوستو تو فرس ٹیپ کیا ہے فرس ٹیپ یہ ہے کہ فائیول پر گگ ہونے چاہیے تو چطے ہیں زیادہ گگ بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے آنے والی ویڈیوز کے اندر کہ ہم نے کن کن کٹیگری اس کو ٹچ کرنا ہے اور ان کے اوپر اگر ٹچ کرتے ہیں ان کے اوپر ہم کام کیسے کر سکتے ہیں اگر دوستو کچھ اتنے لیپ ٹاپ کی سکرین کی طرح اور دیکھتے ہیں کہ فائیول پر رینکڈ گگ کیسے بناتے ہیں دوستو تو لیپ ٹاپ کی سکرین پر آنے کے بعد آپ یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ گگ ہمارے پاس گگ کا ٹائٹل کٹیگری گگ کا آورویو سے لے کر پبلش تک میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ کیسے آپ ایک رینکڈ گگ بنا سکتے ہیں صرف گگ تو ساری آپ کو بتاتے ہوں گے لیکن کیسے آپ نے ایسیو سے گگ بنانی ہے اور کیسے آپ کی گگ رینک ہوگی یہ ساری چیزیں میں آپ کو اسی گگ میں سکھانے والا ہوں سٹیپ ون سے لے کر لاسٹ سٹیپ تک ٹھیک ہے تو دھیان سے دیکھئے گا اور اگر آپ گگ بنانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے پروفائل بنا چکے ہیں وہ بھی اگر آپ نے نہیں بنائی تو ویڈیو کے انڈ میں مل جائے گی پروفائل کمپلیٹ کرا کے پھر آپ گگ بنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیں ساتھ ساتھ بنا لیں تو زیادہ بیسٹ رائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ سب سے پہلا ہمارا سٹیپ ہے گگ بنانے کا اور پہلے سٹیپ سے پہلے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے میرے پاس دو براؤزر اوپن ہے دوسرے براؤزر میں میں نے ایک اور فیور کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے جو میں سرچ کے لیے رکھتا ہوں زیادہ در ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم سرچ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مونٹائزیشن یوٹیوب چینل میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ گگ میں بنانے کس بارے میں ہوں آپ جس مرضی بارے میں بنائیں اسی طرح پہلے کام کریں لیکن جو میں گگ بنانے جا رہا ہوں وہ مونٹائزیشن کی گگ ہے کہ یوٹیوب چینل کو مونٹائز کیسے کیا جائے ٹھیک ہے تو میں وہ سرویسز پروائیڈ بھی کر رہا ہوں اور الحمدللہ ہم دن میں بہت سارے چینل پچاس سار چینل ہم مونٹائز کروا رہے ہیں فائیور کے تھروں بھی اور بہت ساری جگہوں کے تھروں یوٹیوب کے تھروں اور بہت سارے کانٹیکٹس کے تھروں ہم پانچ سے سات دن کے اندر اندر چینل مونٹائز کروا تے ہیں تو میں اس کے بارے میں فائیور پر ایک نئی گگ بنانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے سرچ کر لینا ہے مونٹائزیشن یوٹیوب چینل یا آپ نے فور ایکزمپل اگر اپنی گگ بنانی ہے کوئی اس طرح کی تو وہ آپ اس بارے میں اپنا سرچ کر لیں فور ایکزمپل آپ کونٹینٹ رائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کونٹینٹ رائٹنگ لکھیں گے یا پھر آپ گرافک ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں گرافک ڈیزائننگ یا جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ سرچ کر کے اس کا دیکھیں گے کہ نیچے کون سے ریزلٹس آ رہے ہیں ریزلٹس کتنے ہیں گگز کتنی بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور مونٹائزیشن سے فور ایکزمپل ہم دیکھیں تو یہاں پر بہت ساری ہمارے سامنے گگ بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دوستو ہم ان میں سے دیکھیں گے کہ سب سے اچھی والی گگ کس کی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے فرسٹ نمبر پہ جو ہے اور سب سے اوپر جو آ رہی ہیں تو ہم ان کو اوپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں اینادر ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پر اس کو میں نے اوپن کر لیا یہاں سے آپ اور بھی دو تین اوپن کر سکتے ہیں فور اگزمپل یہ آپ اوپن کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جب ہم اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ نے اس نے ٹائٹل بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ٹائٹل بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا اب ڈسکرپشن آپ نے ساری یہی کوپی نہیں کرنی گے کی ٹھیک ہے آپ اس کی ڈسکرپشن کوپی کر کے ایم ایس ورڈ میں پیسٹ کر لیں اور پیسٹ کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی اور چینجنگ کر دیں چینجنگ کیسے کرنی ہے دوستو چینجنگ بہت دھیان سے اور احتیاط سے کرنی ہے کیونکہ چینجنگ پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی رینکنگ اور آپ کی ایسیو ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر چینجنگ ہم نے کیا کرنی ہے فور اگزمپل یوٹیوب سیکنڈ لارجس سرچ انجن آفٹر گوگل آفٹر گوگل آفٹر گوگل آفٹر گوگل آفٹر گوگل آفٹر ٹو ٹو فائف ایئرز ٹھیک ہے تو یہاں سے وٹ ویل آئی ڈو یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کو چینل مونٹائز کراؤں گا وائی یو ہائیڈ می آپ مجھے ہائر کیوں کریں گے اس کے بعد ریکوائر میٹس اس کی کہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس نے بتا دیا اب میں نے پہلے ہی کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور میں ٹائپ کرتا رہوں آدھا گھنٹا اور آپ آدھا گھنٹا بجے ٹائپ کرتے ہوئے دیکھتے رہیں تو میں نے پہلے ہی اس کو کاپی کیا اور اس کو کاپی کیا دو تین اس طرح کی مونٹائزیشن والی گگز کو کاپی کیا آپ بھی اس کے حساب سے کاپی کریں گے ٹھیک ہو گیا کاپی کر کے اس کو میں نے ایم ایس ورڈ میں پیسٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا پیسٹ کرنے کے بعد دوستو اس میں میں نے کافی چینجنگ کی اب چینجنگ میں نے کیا کی ہے فار اگزمپل اگر مونٹائز یوٹیوب چینل ہے تو یہاں پر مونٹائزیشن کا لفظ زیادہ آپ ڈالیں جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹر ٹو گیٹ مونٹائز ایک الگ کی ورڈ ہے صرف یہ گیٹ کیے مونٹائز بھی اگر کوئی سرچ کرتا تو آپ کی دسکرپشن میں یہ لکھا ہوگا ٹھیک ہو گیا گوگل ایڈسنس کوئی سرچ کرتا تو گوگل ایڈسنس فور یوٹیوب چینل یہ بھی اس میں لکھا ہوگا ٹھیک ہو گیا رائز پیسٹ پیسٹو انکم بائی یوٹیوب چینل یوٹیوب چینل بھی کی ورڈ ہے ٹھیک ہو گیا ون کے سبسکرائبر اینڈ فور کے آرز واش ٹائم یہ بھی ایک کی ورڈ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر یوٹیوب چینل یہ بھی کی ورڈ ڈالا ہویا پھر ایسیو سٹیٹیجی یہ بھی ڈالا ہویا پرو موشن یہ بھی ڈالا ہویا ٹھیک ہو گیا چینل سبسکرائبر واش ٹائم اینڈ ویوز یہ بھی ڈالا ہویا ٹھیک ہو گیا اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یوٹیوب چینل پھر یہاں پر ہے ٹھیک ہو گیا واش ٹائم سبسکرائبر مونٹائزیشن اس میں ہر جگہ enabled ہے ٹھیک ہے ہر جگہ ڈالا ہویا تو دوستو اس طرح آپ نے اپنی گگ میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں ٹھیک ہے لازمی تاکہ description زیادہ اچھی لگے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کا سب سے اوپر title کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کا یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس کے بعد ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے کٹیگری کٹیگری دوستو ہماری کون سی ہے فور ایکزمپل گرافک انڈ ڈیزائننگ سے ریلیٹڈ ہے آپ کی تو آپ وہ سیلیکٹ کریں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو وہ سیلیکٹ کریں گے تو ویڈیو ہماری ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ہے یا بزنس سے بھی ریلیٹڈ ہے ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ سیلیکٹ کر سب کٹیگری یہاں پر چیک کریں گے کہ سب کٹیگری کون سی ہے ٹھیک ہو گیا سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے یہاں پوڈکاسٹ مارکٹنگ ہے ویڈیو مارکٹنگ ہے سرویز ہے ویب ایلیٹکس ہے لوکل ایسیو ہے ٹھیک ہو گیا ڈومین ریسرچ ہے تو ہم لوکل کی سیویلیشن اینڈ ڈیریکٹر تو یہاں پر لوکل ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سرج ٹیگز ٹیگز بہت ایمپورٹنگ ہے دوستو آپ نے یہاں پر بھی دیکھے ہوں گے اس کے ٹیگز کون سے ڈلے ہویا اس کے ٹیگز یہاں پر نیچے آپ کو شو ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ اپنے بھی ٹیگز ڈال سکتے ہیں یہاں پر اس کے ٹیگز سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو یہ دوستو اس نے ٹیگز ڈالے ہو ہے ویڈیو پروموشن یوٹیوب بنی تو ہم یہاں پر ٹیگز ڈال دیتے ہیں فور اگزمپل ویڈیو پروموشن ویڈیو پروموشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم یوٹیوب مونیٹیزیشن یوٹیوب مونیٹیزیشن فائیو ٹیگز میکسیمم اس نے کہا ہے کہ تو فائیو ٹیگز ہم ڈال دی تو سب سے پہلے یہاں پر ہم بیسک میں آ جاتے ہیں بیسک میں آ کر ہم یہاں پر لکھ دیں گے کہ ون کے سبسکرائب فور اگزمپل یا مونیٹیزیشن ہم لکھ دیتے ہیں مونیٹیزیشن فور ون چینل فور ون یوٹیوب چینل ٹھیک ہو گیا دوستو تو یہ ہم نی مونیٹیزیشن فور ون یوٹیوب چینل ہم نے لکھ دیا اور اس کے بعد ڈسکرائب کیا کرتے ہیں ہم ون کے سبسکرائب ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ ون کے سبسکرائب اور واش ٹائم ٹھیک ہو گیا ڈیلیوری ٹائم ہمارا کیا ہے دوستو ون ڈی ڈیلیوری ہے کتنے ڈی اس نے سکسٹین یہاں پر میں آپ دکھاتا چلوں کہ سکسٹین ڈیلیوری لکھا ہوا تو ہم یہ 6 سے 7 دن کی ہماری ڈیلیوری ہوتی لیکن ہم 10 لگ دیتے ہیں تاکہ ہمیں مسئلہ پریشانی نہ ہو ایڈ ایکسٹرا سرویسز ایکسٹرا فائز فاس ڈیلیوری ہے ایڈیشنل لوکیشن ہے ہمارے پاس کچھ بھی اس سرحہ کوئی سین نہیں ہے تو ہم اس کو نہیں رکھتے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا فاس ڈیلیوری ہے آپ نے اور کنٹرول وی کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو تو یہ ہماری ڈسکریپشن آگئی اب فریکنٹلی ایس کویسٹن ٹھیک ہے فریکنٹلی ایڈ کویسٹن ہم ایڈ یہاں پر کویسٹن ڈال دیتے ہیں اس نے جو ڈالے ہوئے تھے تو ہم اسی کے کویسٹن آنسر کو یہ ہی کویسٹن آنسر چینل ٹھیک ہو گیا یہ ہم اس کا یہ کویسٹن کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوستو یہ میں سیدھا کوپی کرنے کو نہیں کہہ رہا لیکن اگر جس کی گگ وہ دوسری ہے آپ کو پاکستانی جو آر بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی گگ زیادہ افیشنٹ بنانا چاہتے ہیں تو نمبر ون گگ کو ضرور کوپی کریں اور اس طرح کہ ہم نے زیادہ تر وہ ڈالنے بھی ہوتے ہیں تو زیادہ تر آپ کوئی بھی جو سکسیسیف پرسن ہو اس کا دیکھ لیں یہ آپ یہاں سے کوپی کریں سٹیپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے ریکوائرمیٹس لکھنی ہے یہاں پر ریکوائرمیٹس ہماری کیا ہے تو ریکوائرمیٹس ہم نے پہلے بھی لکھی ہوئی تھی تو یہ ریکوائرمیٹس ہم ادھر کوپی کرتے ہیں یہاں سے کنٹرول سی اور اس کو یہاں پر پر کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سی ون کنٹینیو پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر چینجنگ سی ہو گئی ہے اب یہاں پر ہم نے گیلری یہاں پر اگر ہم پکچرز لگانی ہیں یا ویڈیوز لگانی ہیں تو وہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے پکچرز کچھ بنا کے رکھی ہوئی ہیں آپ نے بھی اپنی گگ کے حساب سے یہاں پر پکچرز اپنے پاس ضرور رکھنی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ پکچرز میرے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے save and continue پہ کلک کر دینا ہے save and continue کے بعد آپ کی پکچرز بھی لگ گئی اب آپ پبلش کر دینا ہے اور یہ آپ کی گگ ہو گئی ٹھیک ہو گیا آپ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں www یا آپ نے لنک بھی دیا ہے اور یہ آپ دوسرے براؤزر میں اوپن کر کے سیکنڈ براؤزر میں چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی گگ کیسے بن رہی ہے تو یہ دوستو ہماری گگ ہے یہ جو ہم نے پکچرز بھی لگائی تھی ٹھیک ہو گیا اور یہ ہمارا 10 ڈیلیوری ٹائم ہے لسٹنگ سبمیشن یہ ساری چیزیں 28,000 870 روپیز بنے ہیں 165 ڈالرز کے اور یہ ڈسکرپشن بھی ہم نے ڈال دی ہے یہ ہم نے باقی سارے فیکس بھی ڈال دی ہیں ساری چیزیں ہم نے یہاں پر ڈال دی ہیں تو اس طرح آپ ایک اچھی گگ بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھی جو ہیں اگر آپ فری لانس ان لائن ارن یو ٹیو بین ان میں سے کچھ بھی چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہماری لنک پر اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور انسٹر گرام پر بھی میسج کر سکتے ہیں ملتے انشاءالل اگلی ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہیے مسٹر ہاؤ اللہ حافظ